ضروری نہیں پر ویڈیو کو ڈس لائک یا لائک کر دیا کریں سٹار ٹریک 2009 ایک آدمی جس کا نام نیورو تھا اس کا پلانٹ تباہ ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تیز تھی انسان سب کچھ کر سکتا تھا تو بہت سے لوگوں نے سپیس میں آ کر نیورو کے پلانٹ کو بچانے کی کوشش کی مگر نہ بچا سکی اور اس پلانٹ کے سبھی لوگ مارے گئے اس میں سے بچے تھی تو صرف نیورو اور اس کے کچھ ساتھی جو ابھی فیصلہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے پلانٹ کو بچانے میں مدد نہیں کی اور نہ ہی کوشش وہ ان لوگوں سے بدلہ ضرور لیں گے اور ان لوگوں کے پلانٹ کو ختم کر دیں گے اب نیورو جس پلانٹ کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا وہ تھا ارت یعنی کہ زمین پر رہنے والے لوگ ہمیں ایک سپیس شپ دکھائے جاتا ہے جس میں کچھ لوگ تھے جو سپیس میں مشن پر آئے تھے ان کا مشن ایک دوسرے پلانٹ کو بچانے کا تھا تبھی اس سپیس شپ کے کیپٹن کو ایک بہت بڑا بلیک ہول کو پندیرہ راستہ آسمان پر دکھائی دیتا ہے جس میں سے بڑا سا سپیس شپ نکل کر باہر آ رہا تھا یہ شپ کسی اور کا نہیں بلکہ نیورو کا تھا جس نے اس بڑے سی بلیک ہول کی مدد سے ٹائم ٹریول وقت کا سفر کیا تھا اب وہ اس شپ کے کیپٹن کو ایک آدمی کا چیرہ دکھاتا ہے اور اس کا نام سپوک پتاتا ہے پر وہ کیپٹن نیورو سے کہتا ہے کہ میں کسی سپوک نام کے آدمی کو نہیں جانتا یہ سب باتیں سنکر نیورو کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے گلت ٹائم ٹریول کیا ہے وہ اپنے دشمن تک نہیں پہنچ پایا اسی لیے وہ اس شپ کے کیپٹن کو مار دیتا ہے اور اس شپ کے باقی لوگوں کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب دیکھ کر شپ کا دوسرا کیپٹن اپنے چھوڑے شپ کو لے جا کر نیورو سے ٹکر کرنے والا تھا تاکہ وہ اس کے شپ کو تباہ کر سکے اب جو لوگ یہاں پر مشن پر آئے تھی ان میں دوسرے کیپٹن کی بیوی بھی تھی جو ماں بننے والی تھی جس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد دوسرے کیپٹن کی بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کیپٹن اپنے بچے کا نام جیمز ربتا ہے جس کے بعد وہ اپنے شپ کو لے جا کر نیورو کے شپ سے ٹکر کر دیتا ہے جس سے اس کیپٹن کی موت ہو گئی تھی پر اس نے اپنے شپ کے سبھی لوگوں کو بچا لیا تھا جس میں اس کی بیوی اور بچہ بھی تھا اب کچھ سالوں بعد ہم کیپٹن کے اسی بچے کو دیکھتے ہیں جو کافی بڑا ہو چکا تھا وہ اپنے سو تیلے ڈیڈ کی گاڑی کو چرا کر تیز سپیڈ میں چلا رہا تھا اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ گاڑی کو چلا سکی تب ہی اس کی ٹکر ہوتی ہے وہ ایک پہاڑی سے نیچے گرنے والا تھا مگر بچ جاتا ہے اس کے بعد اب ہم ایک دوسرے پلانٹ پر چھوٹے سپوک کو دیکھتے ہیں یہ وہی بچہ تھا جس کے بارے میں کہانے کے شروع میں نیورو نے کیپٹن سے پوچھا تھا ایسا کیوں تھا اور یہ سارا چکر کیا تھا یہ ہمیں کہانے میں آگے جا کر پتا چلے گا پر ابھی سپوک بہت چھوٹا تھا اور بہت زیادہ سہین کہ اسے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز لکھی یا پڑی ہوئی یاد رہتی تھی پر جس پلانٹ پر سپوک رہا کرتا تھا وہاں کے لوگ اسے کبھی بھی کام میں یا کسی بھی مشن میں شامل نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ سپوک کی موپ ایک کام انسان ہے اسی طرح سپوک بڑا ہو گیا تھا اس کے چہرے پر ہمیشہ مایوسی رہتی تھی کیونکہ اس کے پلانٹ کے لوگوں نے اسے کبھی قبول ہی نہیں کیا اب سپوک بڑا تو ہو گیا تھا پر وہ کسی بھی طرح پلانٹ کے لوگوں کے سامنے خود کو بہتر ثابت کرنا چاہتا تھا دوسری طرف ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا آیاش اور بتمیز بنتا جا رہا تھا وہ ایک بار میں لڑکی کے ساتھ فلٹ کرتا ہے یا پھر اسے اپنی باتوں میں لگا رہا تھا تب ہی اسے بار کے سیکیورٹی گارڈز باہر جانے کا کہتے ہیں مگر وہ نہیں جاتا اس بات پر گارڈز اس کی خوب پٹائی کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ گیا تھا جو کسی سپیس شپ کا کیپٹن تھا وہ جیمز سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں جنہوں نے آٹھ سو لوگوں کی جان بچائی تھی یہ آدمی اسی دوسرے کیپٹن کی بات کر رہا تھا جو لوگوں کو نیوروں سے پچا رہا تھا یعنی کہ وہ جیمز کے ڈیڈ تھے وہ آدمی اب جیمز سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم بھی اپنے ڈیڈ کی طرح بہت بہادر ہو تم ہی اپنی زندگی میں صرف ایک مقصد چاہیے تم ہماری اکیڈمی کو جوائن کرو تم بھی سپیس میں جا سکتے ہو تمہیں بہت اچھی ٹریننگ دی جائے گی ویسے تو جیمز ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس کیپٹن کی باتوں کا اس پر بہت گہرا اثر ہوا تھا وہ ان کی اکیڈمی کو جوائن کر لیتا ہے ادھر یہ جیمز اس لڑکی کو بھی دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس نے بار میں مارک آئی تھی اب جن جن لوگوں نے اس ٹریننگ پروگرام میں حصہ لیا تھا تین سال بعد سب اپنے کاموں میں ماہر ہو گئے تھے انہیں اب ان کی پوسٹ دی جانی تھی مگر اس سے پہلے انہیں ایک ٹیس کو پاس کرنا ہوگا وہ تھا کہ دشمن سے کیسے اپنے سپیس شپ کو ریسکیو بچانا ہے یہ پروگرام سپوک نے ڈیزائن کیا تھا اور اس ٹیس کو پاس کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی پر جیمز اس ٹیس کو ایسے پاس کرتا ہے کہ جیسے وہ اس کام میں بہت ہی ماہر ہو سپوک جب جیمز کی اس محارت کو دیکھتا ہے تو وہ اسے ایسا لگنا لگا تھا کہ جیمز چیٹنگ سے ٹیس کو پاس کرتا ہے وہ اس کے خلاف اپنی عدالت میں کیس بھی فائل کر دیتا ہے وہاں پر ان کی بہت بحیث ہوتی ہے سپوک کہتا ہے کہ اس ٹیس کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ایک کیپٹن کو اپنی لوگوں کو کھونے کا احساس ہو پر جیمز نے اس ٹیس کو صرف ایک ویڈیو گیم سمجھ کر پاس کیا انہی باتوں کی دوران انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا ایک سپیس شپ بلیک ہول میں پھلس کیا ہے جسے انہیں بچانا ہے اب سبھی اس شپ کو بچانے کے لیے نکل گئے تھے مگر انہوں نے جیمز کو ڈسمس کر دیا تھا یعنی کہ جیمز اب ان کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا تب ہی اس کا دوست اسے ایک دوائی دیتا ہے اس کی اثر سے جیمز کی حالت خراب ہونے لگی تھی اس طرح جیمز کا دوست اسے شپ میں لے آیا تھا لیکن اس دوائی کی وجہ سے جو اس کے دوست نے اسے دی تھی اس کا اثر الٹا ہونے لگا تھا وہ گوبارے کی طرح پھول گیا تھا پر اس کا دوست اسے ایک انجیکشن دے کر ٹھیک کر دیتا ہے اب جیمز کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ان کا شپ ایک ایسے بلیک ہول میں پھسا ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں پہلے اس کے ڈیڈ کی بھی موت ہوئی تھی جیمز کے شپ میں سپوک بھی تھا یہاں پر جیمز کیپٹن سے کہتا ہے کہ ہمیں ادھر نہیں جانا چاہیے جہاں پر ہمارا سپیس شپ فسا ہوا ہے کیونکہ وہاں جانے کے بعد ہم سب مارے جائیں گے کئی حد تک جیمز کی باتیں سچ تھی مگر پھر بھی اس کی کسی بات پر کوئی ایکی نہیں کرتا اور اپنے شپ کو اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں پر جا کر وہ یہ دیکھتے ہیں ان سے پہلے جتنے بھی سپیس شپ یہاں پر آئے تھے نیورو نے ان کے شپ کو تباہ کر دیا تھا یعنی کہ یہ سارا پلین نیورو کا تھا وہی انہیں یہاں پر لانا چاہتا تھا اور اب وہ ان کے شپ کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے مگر وہ ان کے شپ کو کچھ بھی نہیں کرتا کیونکہ جیمز کے شپ میں سپوک تھا جس کا کئی سالوں سے نیورو انتظار کر رہا تھا اب وہ ان کے کیپٹن کو خود کو سرنڈر کرنے کا کہتا ہے وہ خود کو نیورو کے حوالے کر دیں جیمز کے شپ کا کیپٹن اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے سب کرنے کے لیے تیار تھا لیکن اس سے پہلے کیپٹن کے پاس ایک پلین تھا وہ نیورو کے پاس جانے سے پہلے اس کے سبے سسٹمز کو بلوک کرنا چاہتا تھا یعنی کہ ان کے کسی بھی کام کا نیورو کو پتا نہ چلے اس کام کے لیے جیمز اور دو لوگوں کو چھنا جاتا ہے یہ پیراشیوٹ کی مدد سے نیچی اترتے ہیں انہوں نے نیورو کے ٹاور پر لینڈ کرنا تھا ٹاور کے قریب پہنچ کر جب یہ اپنے پیراشیوٹ کو کھولتے ہیں تو ان کا ایک ساتھی غلط لینڈنگ کی وجہ سے مارا جاتا ہے جیمز اور اس کا اب ایک اور ساتھی بچے تھے وہ نیورو کے ٹاور پر پہنچ کر اس کے آدمیوں سے مقابلہ کرتے ہیں جیمز نے انہیں مار دیا تھا اور وہ ان کے ٹاور پر بھی گولیاں جلاتا ہے جس سے ان کا سسٹم بلوک ہو گیا تھا اب جیمز کے شپ کی کیپٹن اپنے لوگوں کو ٹیلیپورٹ کر سکتے تھے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مشین کے ذریعے بھیجا جا سکتا تھا نیورو کو جب اس بارے میں پتا جلتا ہے تو وہ ایک کیمیکل کی مدد سے ایک ہتھیار تیار کرواتا ہے جس کی مدد سے ایٹیفیشل بلیک ہول بنایا جا سکتا تھا اس کا پلین یہ تھا کہ وہ اسے سپوک کی پلینٹ کے اندر پھینک دے گا جس سے وہ بلیک ہول سپوک کی پلینٹ کو نکل جائے گا وہ اس کے پلینٹ کو تباہ ہوتی دیکھنا چاہتا تھا اب وہ اس ہتھیار کو پلینٹ پر پھینک دیتا ہے اُتھر جیمز پی اپنے ساتھی کے ساتھ نیورو کے ٹاور سے چھلیانگ لگاتا ہے جس سے وہ وال کینو جو آلہ مکھی میں گرنے والا تھا مگر انہیں جلتی کیپٹر ٹیلیپورٹ کر لیتے ہیں جس سے وہ اپنے شپ میں واپس آ گئی تھے اب وہ بلیک ہول جو نیورو نے بنایا تھا وہ سپوک کی پلینٹ کو نگلنے والا تھا اسی لیے وہ جلتی ٹیلیپورٹ ہو کر اپنے پلینٹ پر اپنی فیملی کو پچانے جاتا ہے اب وہ جب سب کو لے کر اپنے پلینٹ سے واپس ٹیلیپورٹ ہو رہا تھا تو اس کی موم وہی پر پلینٹ میں رہ گئی تھی سپوک واپس آ کر اپنے پلینٹ کو تباہ ہوتی دیکھ رہا تھا اس نے اپنی موم کو بھی کھو دیا تھا پر ابھی بھی اس کے چہرے پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا نہ کوئی اداسی نہ دکھ سپوک اپنی فیلنگ اپنے جس بات کو کسی کے سامنے بھی نہیں لاتا تھا ادھر نیورو جیمز کے شپ کے کیپٹن کو پکڑ کر بان دیتا ہے وہ اسے اس کی اکیڈمی کی ساری انفرمیشن نکلوانا چاہتا تھا جب کیپٹن اسے کچھ بھی بتانے سے منع کرتا ہے تو وہ ایک عجیب سی کیڑے کو کیپٹن کے موں میں ڈالنے والا تھا جس سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی ادھر شپ میں جیمز سپوک سے کہتا ہے کہ ہمیں ہماری کیپٹن کو پچانا ہوگا پر سپوک نے اس کی بات ماننے سے منع کر دیا تھا اور کہتا ہے کہ اگر ہم نیورو کی ٹاور کے پاس گئی تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے اتنا کہہ کر وہ جیمز کو بھی شپ سے نیچے پھگوا دیتا ہے جیمز ابھی کیسے پلانٹ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر چاروں طرف برف تھی وہ اپنے سامنے بڑے سی کریچر کو آتے دیکھتا ہے جو اسے مارنے والا تھا تب ہی ایک اس سے بھی بڑا کریچر آ کر اس چھوٹی کریچر کو کھا جاتا ہے اب وہ جیمز کو بھی کھانے والا تھا تب ہی ایک آدمی آ کر اسے بچا لیتا ہے وہ آدمی اسے گار میں لے آیا تھا وہ جیمز سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا وہ آدمی کہتا ہے میں بھی سپوک ہوں میں فیوچر سے آیا ہوں آج سے 139 سال پہلی ایک ستارہ جو پھٹ گیا تھا وہ ہمارے پلانٹ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا مگر میں نے ایک ہتیار تیار کیا جس سے بہت بڑا بلیک ہول بنا اس نے اس ستارے کو کابو کرنے کے بجائے نیورو کے پلانٹ پر حملہ کر دیا اس کا پلانٹ تباہ ہو گیا اسی لئے نیورو آج تک مجھے اپنے پلانٹ کی ختم ہونے کا کسور وار سمجھتا ہے تو کہانی کے شروع میں نیورو نے جس سپوک کی تصویر دکھائی تھی وہ یہی تھا جیمز اب سنکر حیران ہو گیا تھا اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ نیورو فیوچر سے آیا ہے اور اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے اب فیوچر سپوک اس کو ایک پاس ہی بنی اکیڈمی میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ایک انجینئر رہا کرتا تھا وہ انجینئر جیمز کو بتاتا ہے کہ اگر ہماری سپیٹ بہت تیز ہو اور ہم ٹائم ٹرائیول کریں تو ہم جلدی اپنے سپیس شپ پہ پہنچ سکتے ہیں اب جیمز اپنے ساتھ فیوچر والے سپوک کو بھی چلنے کا کہتا ہے مگر اس نے منا کر دیا تھا جیمز اس سے کہتا ہے میری دنیا کا سپوک بہت ٹیٹ ہے وہ میری باتوں کو نہیں مانے گا میں اسے ان سب کے بارے میں نہیں سمجھا سکتا اس لئے آپ کو میری ساتھ چلنا ہوگا پر فیوچر سپوک کہتا ہے کہ تمہیں بس اس کے جس بات کو باہر لانا ہوگا وہ سب سمجھ جائے گا اب جیمز اور انجینئر دونوں ٹیلی پورٹ ہو کر اپنے شپ میں آ گئے تھے مگر گلتی سے انجینئر ایک ٹینل میں پھس جاتا ہے جلدی جیمز نے اسے بچا لیا تھا وہی پر گارڈز بھی انہیں پکڑ لیتے ہیں سپوک یہاں پر جیمز کو دیکھ کر بہت حیران تھا کیونکہ جو ٹائم ٹریبل جیمز کر کے واپس آیا تھا وہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی سپوک اپنے گارڈ کو جیمز کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے تب ہی جیمز اسے کہتا ہے تمہارا پلانٹ تباہ ہو گیا تمہاری ماں مر گئی پر مجھے لگتا ہے تمہیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تب ہی سپوک کو گصہ آ جاتا ہے وہ جیمز کو بہت مارتا ہے یہاں پر جیمز اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا سپوک کے ڈیڈ اسے روکتے ہیں اب سپوک کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کا کنٹرول اب خود پر نہیں رہا کیونکہ اس کے اب ساری جذبات باہر آنے لگے تھے اسی لیے وہ کیپٹن کی سیٹ کو چھوڑ دیتا ہے اب شپ کا نیا کیپٹن جیمز تھا وہ ساری باتیں جانتا تھا کہ نیورو کو کیسے ہرانا ہے ان کے پاس انجینئر کی ہائیلی ایڈوانس ٹیلیپورٹ ٹیکنالوجی بھی تھی جس انجینئر کو جیمز فیوچر سے لائے تھا دوسری طرف نیورو ارث زمین تک پہنچ گیا تھا وہ ڈریل کی مدد سے ارث کے درمیان میں سراخ کرنے والا تھا تب ہی جیمز اور سپوک نیورو کے شپ میں پہنچ جاتے ہیں جیمز آ کر اپنے کیپٹن کو دھونڈنے لگتا ہے جس کو نیورو نے پکڑا ہوا تھا جیمز اور سپوک الگ الگ ہو گئے تھے انہیں اپنا کیپٹن مل تو جاتا ہے پر یہاں پر جیمز کو نیورو نے پکڑ لیا تھا دوسری طرف سپوک نیورو کی ہتھیار کو لے کر بھاگ جاتا ہے جب یہ بات نیورو کو پتا چلتی ہے کہ اس کا طاقتور ہتھیار سپوک لے کر بھاگ گیا ہے تو اس کی ساری توجہ اب اسے بچانے میں لگ گئی تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جیمز نے نیورو کے سبی ساتھیوں کو مار دیا تھا سپوک نے اس ٹریل مشین کو بھی تباہ کر دیا تھا جو ارتھ میں سراغ کر رہی تھی اب سپوک اس ہتھیار کو نیورو کے شپ کی طرف چھوڑ دیتا ہے جیمز سپوک اور کیپٹن دینوں ٹیلیپورٹ ہو کر اپنے شپ میں پہنچ گئے تھے ادھر اب اس ہتھیار سے بلیک ہول بننا شروع ہو جاتا ہے نیورو کے شپ کو وہ گپ راستہ نگلنے والا تھا اس لیے جیمز اسے خود کو ان کے حوالے کرنے کا کہتا ہے پر نیورو کو مرنا پسند تھا نہ کہ جھکنا اس لیے جیمز اب اس کے شپ پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے جب جیمز کا شپ بلیک ہول کی پاس سے گزر رہا تھا تو اس کے اندر کی گریوٹیشنل فورس ان کے شپ کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے جس وجہ سے اب ان کا شپ بھی ٹوٹنے والا تھا مگر ان کے پاس بھی ایک انجینئر تھا جس کو جیمز فیوچر سے لائے تھا وہ اس بلیک ہول میں بوم پھینکتا ہے جس سے تھماکی کی وجہ سے ان کا شپ خودی اس میں سے باہر آ گیا تھا اور اس طرح انہوں نے فیوچر سے آئے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا یہ سبھی زمین پر اب واپس آ جاتے ہیں اس دنیا کا سپوک جب اپنے فیوچر سپوک کو دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے فیوچر کا سپوک اس سے کہتا ہے آگے جا کر تم اور جیمز بہت اچھے دوست بننے والے ہو میں نے ایک نیا پلانٹ بھی تلاش کیا ہے جہاں پر جا کر دوبارہ سے ہم اسے آباد کر سکتے ہیں جیمز کو اکیڈمی کی طرف سے کیپٹن بنا دیا گیا تھا جو پوسٹ اسے آٹھ سال بعد ملنی تھی اس نے اسے چار سالوں میں حاصل کر لیا تھا جیمز کو اب اور بھی بہت کچھ تلاش کرنے سپیس میں جانا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے